نمسکار سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگتاز پر میں آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی بدھوار کے برت بیدھی کے بیسے میں بدھوار کے برت کا تھا اور کس پرکار سے اس برت کو کیا جاتا ہے کن ساؤدھانوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہئے اور اس برت کو کرنے سے کیا فل ملتے ہیں تو ان سبھی جانکاروں کے لئے ویڈیو میں انت تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے لینے تب آپ ایک ایک بات کو سمجھ پائیں گے ویڈیو تھوڑی بھی بھی ہوگی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیہر کریں لائک کریں کمنٹ کریں کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹیں ہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لئے اور ایسی جانکاروں کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے جانتے ہیں بدھوار کے برت کی ویڈی کیا ہے خاص طرح با بدھوار کا برت بدھوار کی سانتی اور سبسکھوں کی اچھا رکھنے والے اس طریق پروسوں کو کہا جاتا ہے اس برت کو کرنے کے لئے اور اس برت کو اس طریق پروس دونوں ہی کر سکتے ہیں جن کے گھرم آسانتی ہے جن سمپردہ کی کمی ہے گھر میں پاریواری کلہو بنا رہتا ہے جھگڑے بنے رہتے ہیں تو ان کو یہ برت کرنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ بدھگرہ کے آسانتہ ہونے پہ ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں خاص بات کا دھیانگی رکھنا ہے کہ بدھگوار کے دن سپید پوسپ سپید بستر اور سپید چھنڈن ہوتا ہے جو اس کا اپیو کرنا ہے بدھگوان کی پوجہ کے لئے سبھی چیزیں آوے سیکھیں اور اس دن آپ سپید مٹھائی گائی کو کھلا سکتے ہیں اگر آپ کو سپید گائی مل جائے تو بہت ہی اچھا اگر سپید گائی نہ ملے تو آپ کسی بھی رنگ کی گائی کو سپید مٹھائی کھلا سکتے ہیں اس صورت میں دن میں ایک ہی سمیں بھوجن کرنا ہوتا ہے بھوجن جن بستوں کا آپ دھان کریں گے انہی بستوں کا کریں جیسے آپ کھیکر کا دھان کریں گے مٹھائی کا دھان کریں گے سپید پھلو کا دھان کریں گے تو انہی کو کھائیں اس برد کے سمیں ہری بستوں کا اپیو کرنا بھی سریسٹ مانا جاتا ہے اگر کسی قرارن سے آپ کو سپید بستوں ہیں یا کھانے کی سپید چیزیں نہ ملے تو آپ ہری بستوں یا ہری کھانے کو بھی اپنے اپیوگ میں لاسکتے ہیں جیسے ہری سبجی یا کچھ بھی ایسا جو کھانا ہری کلر کھو جیسے ساگ ہوتا ہے انچے جو کھوپیوگ کر سکتے ہیں برت کے انت میں سنکر بھگوان کی پوجہ کرے دھوب دھیپ اور بیل پترہ دیئے ان کی پوجہ کے لئے بہت آویسیق ہوتے ہیں کیونکہ بھولی نات بیل پتر سے بہت پرسنہ ہو جاتے ہیں تو اس دن بھولی نات کی پوجہ بھی کی جاتے ہیں بھولی ناتی بدھوار کی کتھا سنکر آرتے کے بعد پرسات لینا چاہیے اور بیچ میں بلکل بھی نہیں اٹھنا چاہیے جب آپ بھولی نات پرارم بھکریں بدھوار کی پوجہ صدو کرے تو بیچ میں بلکل بھی نہ اٹھیں ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں اور صبح سوچ ہو جائے سامسوری اوڈے سے پہلے اٹھ کے اس نانعادے سے نرویت ہو جائیں پھر یہ سبھی کاری کریں بھر میں جھاڑو پوجہ کرنے کے بعد اپنی پوجہ کریں اب بات کرتے ہیں بدھوار کے برات کتھا کے بیسے میں کی اس کی کہانی کیا ہے بہا جاتا ہے کہ ایک ویقت اپنی پتنی کو ویدہ کرنے اپنے سسرال گیا کچھ دیواز وہاں پر رھوکا وہ اپنے سسرال میں رھوکا اس کے بعد اس نے ساس سسور سے اپنی پتنی کو ویدہ کرنے کے لئے کہا لیکن اس لڑکے کے ساس سسور اور پریوار کے انیس تلقی سمندوں نے کہا کہ آج بدھوار کا دن اور آر کے دن گمن نہیں کیا جاتا ہے خاص طور پر پتی پتنے ایک ساتھ آج کے دن گمن نہیں کرتے ہیں سسرال سے مائی کے مائی کے سے سسرال نہیں جاتے ہیں لیکن وہ ویکتی نہیں مانا اور اپنی جت پر اڑا رہا ہے ایسا کتنے کے کارنا بدھوار کے دن ہی جت میں اپنی پتنے کو بیدھا کر کے اپنے نگر کو چل پڑا رہا ہم اس کی پتنے کو پیاس لگی تو اس نے اپنے پتی سے کہا کہ مجھے بہت جور کی پیاس لگی ہے آپ کہیں سے پانی لے آئے تب وہ ویکتی اپنے گاڑی سے اترا اور ایک لوٹا ایک برطن لے جا کر پانی کی کھوج میں گیا جب وہ پانی لے کے لوٹ رہا تھا تو اس کی پتنے کے نکٹ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی پتنے کے ساتھ ایک بلکل اسی کی سکل ہوا اسی کی ویس پوسا والا ویکتی بیٹھا یہ دیکھ کر وہ آشری چکت ہو جاتا اور کروٹ سے اس ویکتی سے پوچھتا جو اس کی پتنے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ تو کون ہے جو میری پتنے کے پاس بیٹھا دوسرا ویکتی بولتا ہے یہ میری پتنے ہیں میں ابھی ابھی سے سسرال سے بدہ کروا کر لارہا ہوں وہ دونوں آپس میں جھکڑا کرنے لگتے کہ میں اس کا پتی ہوں میں اس کا پتی ہوں تبھی اس راجی کے سپاہی آئے اور انہوں نے لوٹے ہوئے ویکتی کو جو پانے لے کر لوٹا تھا اس ویکتی کو پکڑ لیا اور جو استری تھی اس سے پوچھا کہ تمہارا اصلی پتی کونسا ہے اس کی پتنیں سانتے رہی کیونکہ دونوں ایک جیسے ہی ویس بسار اور ایک جیسے ہی سکھ لکے تھے وہ کسے اپنا پتی کہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہاں ویکتی اس ور سے پراتھنا کرتا ہوا بولا ہے بھاکوان ہے پرمیسور ہے کیا لیلا ہے کہ سچا جھوٹا بن رہا ہے اور جھوٹا سچا بن رہا ہے تب یہ آکاس وانی ہوئی کہ مور کا آج بدوار کے دن تو اپنی پتنے کو اس کے مائکے سے سسرال لے کر آیا تو نے آج کے دن گمن کیا ہے تو نے کسی کی بات نہیں مانی یہ سب لیلا بددیو بھگوان کی ہے اس ویکتی نے بھگوان بددیو سے پراتھنا کی اور اپنی گلتی کے لئے سمایاشنا کی تب منوس کے روپ میں آئے بھگوان بددیو انتردھیان ہو گئے وہاں ویکتی اپنی پتنی کو لے کر گھر آیا اس کے بعد پتی پتنے بدوار کا برتنیم پوروک کرنے لگے جو ویکتی اس قطعہ کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا بددیوار کی برت لیتا ہے اس کے کسی بھی پرکار کا کوئی کسٹ نہیں ہوتا اور بددیوار کے دن یاترہ کرنے پر بھی کسی پرکار کا کوئی دوست نہیں لگتا اس کے ساری منو کامنائے پوری ہوتے اس کے گھر میں سکھ سمپدہ دھنسانتی بنی رہتی ہے تو یہ تھی بددیوار کی برت قطعہ آپ کو یہ قطعہ کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں سانتی ایسی جانکاری کے لیے آستا سمپدہ کسی بھی جانکاری کے لیے برت اپواس کے بھی صحیح میں جاننے کے لیے برت اپواس کے بھی صحیح میں جاننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل سنگتاز بین کو سبسکرائب کریں لائک سیئر کریں کمنٹ کر کے اپنے رائے دیں کیونکہ آپ کے کمنٹ ہی میرے لیے سب سے بڑی پوجی ہیں اور یہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تو کمنٹ آبست کریں کیونکہ آپ کے لیے